نوول کشور اور احترامِ قرآن تکسی میں ہند کے زمانے میں لاہور کے دو اشاعتی ادارے بڑے مشہور تھے پہلا درسی کتب کا کام کرتا تھا اس کے مالک میسر سترچند اینڈ کپور تھے دوسرا ادارہ اگرچہ غیر مسلموں کا تھا لیکن اس کے مالک پندت نوول کشور قرآن پاک کی تباعت و اشاعت کا کیا کرتے تھے نوول کشور نے احترامِ قرآن کا جو میار مقرر کیا تھا وہ کسی اور ادارے کو نصیب نہ ہو سکا نوول کشور جی نے پہلے تو پنجاب بھر سے آلہ ساکھ والے حفاظ اکٹھے کیے اور ان کو زیادہ تنخواہوں پر ملازم رکھا احترامِ قرآن کا یہ عالم تھا کہ جہاں قرآن پاک کی جلد بندی ہوتی تھی وہاں کسی شخص کو خود نوول کشور جی سمیت جوتوں کے ساتھ داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی دو ایسے ملازم رکھے گئے تھے جن کا صرف اور صرف ایک ہی کام تھا کہ تمام دن ادارے کے مختلف کمروں کا چکر لگاتے رہتے تھے کہ کہیں کوئی کاغذ کا ایسا ٹکڑا جس پر قرآنی آیت لکھی ہوتی اس کو انتہائی عزت و احترام سے اٹھا کر بوریوں میں جمع کرتے رہتے پھر ان بوریوں کو احترام کے ساتھ زمین میں دفن کر دیا جاتا وقت گزرتا رہا اور تباعت و اشاد کا کام جاری رہا پھر برے صغیر کی تقسیم ہوئی مسلمان ہندو اور سکھ نکل مکانی کرنے لگے نومل کشور جی بھی لہور سے ترک سکونت کر کے نئی دلی انڈیا چلے گئے ان کے ادارے نے دلی میں بھی حسبے سابق قرآن پاک کی تباعت و اشاد کا کام شروع کر دیا یہاں بھی قرآن پاک احترام کا وہی عالم تھا ادارہ ترقی کا سفر تیہ کرنے لگا اور کامیابی کی بلندی پر پہنچ گیا نومل کشور جی بھوڑے ہو گئے اور اب گھر پر آرام کرنے لگے جبکہ ان کے بچوں نے ادارے کا انتظام سنبھال لیا اور ادارے کی روایت کے مطابق قرآن پاک کے عدب و احترام کا سلسلہ اسی طرح قائم رکھا آخر کار نوول کشور جی کا وقت آخر آ گیا اور وہ انتقال کر کے خالق حقیقی سے جاں ملے ان کی وفات پر ملک کے طول و عرض سے ان کے احباب ان کے ہاں پہنچے ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ ان کے کریا کرم میں شریک ہونے کے لئے شمشان گھاٹ پہنچے ان کی ارثی کو چتہ پر رکھا گیا چتہ پر گھی ڈال کر آگ لگائی جانے لگی تو ایک انتہائی حیرت انگیز واقع ہوا نوول کشور جی کی چتہ آگ نہیں پکڑ رہی تھی چتہ پر اور گھی ڈالا گیا پھر آگ لگانے کی کوشش کی گئی لیگین بس سیار کوشش کے باوجود بے سود یہ ایک ناممکن اور ناقابل یقین واقعہ تھا پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا لمحوں میں خبر پورے شہر میں پھیل گئی کہ نوول کشور جی کی ارثی کو آگ نہیں لگ رہی مخلوق خدا یہ سن کر شمشان گھاٹ کی طرف امڈ پڑی لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور حیران و پریشان تھے یہ خبر جب جامعہ مسجد دلی کے امام بخاری تک پہنچی تو وہ بھی شمشان گھاٹ پہنچے نوول کشور جی ان کے بہت قریبی دوست تھے وہ ان کے احترام قرآن کی عادت سے اچھی طرح واقف تھے امام صاحب نے پنڈت جی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ سب کی چتہ جلانے کی کوشش کبھی کامیاب نہیں ہو پائے گی اس شخص نے اللہ کی سچی کتاب کی عمر بھر جیس طرح خدمت کی ہے اور جیسے احترام کیا ہے اس کی وجہ سے اس کی چتہ کو آگ لگ ہی نہیں سکے گی چاہے آپ پورے ہندوستان کا تیل اور گھی چتہ پر ڈال دیں اس لیے بہتر ہے کہ ان کو عزت و احترام کے ساتھ دفنا دیجئے چنانچہ امام صاحب کی بات پر عمل کرتے ہوئے نوول کشور جی کو شمشان گھاٹ میں ہی دفنا دیا گیا یہ تاریخ کا پہلا واقعہ تھا کہ کسی ہندو کی چتہ کو آگ نہ لگنے کی وجہ سے شمشان گھاٹ میں ہی دفنا دیا گیا موسیقی